میں آپ کو ایک غیر مسلم عورت کا بتاتا ہوں ایک انیس سال کی لڑکی ہے اس کا نام جوٹی مزرسکا ہی ہے انیس سال کی لڑکی ہے اچانک سمالج پڑھ جاتا ہے لیکن اس میں جذبہ تھا وہ سندگی میں کچھ کرنا چاہتا تھا وہ چاہتی تھی کہ میں سیلیبرٹی بڑھتا ہی یاد رکی اس پر میرے دیجئے لیکچرز ہیں بڑی تفصیلی لیکچرز ہیں اگر کوئی تقدیر کی بات اس میں لائکہ تو اس پر ہم تفسیل سے کلام کریں کہ جو ہوتا ہے لکھا ہوا ہے وہ ہوتا ہے اس میں ہم تفسیل سے کلام کر دیں لیکن یہ ہے کہ اہد حکمت نے حصولِ فتح میں جان دی اور ہم دیکھے ہوئے رویا کی یہ تقدیر کو یہ ہمارا علیہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے پتا تیری نظار کیا ہے وہ ایک لڑکی تھی ایک لوگ جوان سال اس کی عمر انیس سال کی لڑکی اس کے دن میں جذبہ تھا کہ میں نے سندگی میں کچھ کرنا ہے اچانک فالج کاٹیک ہوتا ہے پورا جسم کرلائی ہوتا ہے فالج کاٹیک ہوتا ہے پورا جسم افنوچ ہے صرف آنکھیں اس کی دیکھ سکتے ہیں صرف آنکھیں کام کر رہے ہیں آنکھوں کے نیچے نہ زبان میں حرکت ہے نہ ہاتھ ہلا سکتی ہے نہ باؤں جسم کا کوئی حصہ حرکت نہیں کر سکتا صرف دماغ چل رہا ہے آنکھیں چل رہے ہیں صرف دماغ اور آنکھیں لیکن اس کا جذبہ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے اس حالت میں وہ ایک کتاب لکھتی ہے اس حالت میں وہ ایک کتاب لکھتی ہے وہ کتاب پوری دنیا میں مشہور ہو جاتا یہ لڑکی ایک سیمبرٹی بن جا رہے ہیں پوری دنیا میں مشہور ہو جاتا اب آپ سوچنے ہوں گے کتاب دیکھیں کیا سکتے ہیں صرف آنکھیں چپتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں صرف آنکھیں موک کرتے ہیں اس کی فیملی کے نمبر الفگرس لاتے ہیں حروف کے تحجی اے لاتے ہیں تو آنکھ کھولتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اے آنکھ بند کرتی ہے مطلب ہے اس حرف کو ہٹا دو نیکس مٹ یعنی علیف بے اس طرح شوں حروف بنتے ہیں حروف سے انفاظ بنتے ہیں انفاظ سے جملے بنتے ہیں وہ پوری کتاب لکھتی ہیں اس کتاب کے پہلے سمجھ پر جو جملہ لکھا ہے بڑا یہ خوبصور جملہ ہے فوکس آن وچی ہاں اور دونٹ کمپلین آباٹ وچی دونٹ فوکس آن وچی ہاں دونٹ کمپلین آباٹ وچی دونٹ اس چیز پر توجہ کرو جو تمہیں حاصل ہے جو تمہارے پاس موجود ہے اس کے استعمال کے طریقے سیکھو اور اس کے بارے میں نہ سوچو جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کے بارے میں نہ سوچو جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کے بارے میں سوچو جو تمہارے پاس ہے اور اس کا درست طریقہ سوچو کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے جو ہے پھر اس میں وہ کہتی ہے ہر بندے کے پاس ہر چیز نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں کلا کے پاس اچھی گاڑی ہے کلا اچھا بزنسمن ہے اس کے باپ کے تعلقات ہیں ہم کمیابی نہیں حاصل کر سکتے ہیں ہم کمیاب کیسے ہو سکتے ہیں کلا کے سیاستدانوں کے ساتھ تعلقات ہیں ہمارے پاکستان میں کرمپشن بہت ہے اس لیے ہم کمیاب نہیں ہو سکتے ان ہیلے بہانوں کو چھوڑو حوصلہ پیدا کرو فنونا پیدا کرو جذبہ پیدا کرو جنون پیدا کرو اور اپنی کمیابی کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو وہ لڑکی کہتی ہے تم کہتے ہو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے انسان میرے پاس ہاتھ بھی ہیں پاؤں بھی ہیں جسم بھی ہیں تم حرکت بھی کر سکتے ہو میرے پاس تو صرف دو آنکھیں ہیں میں نے فرقتین آنکھوں کا استعمال کیا ہے اور پوری دنیا میں مشہور ہو گئی ہوں میرے پاکستانی بھائی تجھ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں تیرے پاس سب کچھ ہے تم مزدور ہے پیاری لگانے والا ہے ہر روز کام کرنے والا ہے اگر لوگوں کے گھروں میں برطن بھی ساف کرتا ہے کپڑے دھوکتا ہے کوئی بھی تیرا کام ہے کک ہے فود بناتا ہے لیکن وہ جو تیرا مالک ہے تو اس سے بہت آگے جا سکتا ہے لیکن جذبہ پیدا کر کبھی ہمت نہ ہارنا مت سمجھنا غیر مسلم کا پیغام پہنچا رہا ہوں یہی پیغام ہمارے سلو بھی جاتا ہے میاں سامارے سے کڑی فرماتے ہیں چل چل ہار ہمت نہ ہاری ملجابی نہیں سنگتے ہیں آپ لوگ میں لکنوں میں بات کر رہا ہوں ملجابی مولوں تو کون سمجھے گا ہوں کہاں پر ہوں لکنوں میں ہوں چل چل ہار ہمت نہ ہاری بوڑک پھرسی پاسا وہ کہتے ہیں ہی ہار تو نہ ہمت ہار جانا ہی ہار ہے ہار تو نہ ہمت ہارنا اگر ہار ہمت نہ ہارے جتن جتن ہار کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ بکیرہ جتن دابل کوٹی پیندہ ہارن دابل ہیڑا ہار سے بھی پیار کھڑے یہ ہار بھی کمیابی نہیں ہے لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہار کے بعد ری ایکشن کیا ہونا چاہیے کی وپ نہیں کرنا ہمت نہیں ہارنی فرمایا چل چل ہار ہمت نہ ہاری اورک پھرسی پاسا اکھا چڑے ممڑ محمد ایک دن پرسی کاسا ہمت نہیں ہاری اکھا چڑے ممڑ محمد دھوک ہونی چاہیے بیزائر ہونا چاہیے جذبہ ہونا چاہیے کہ میں کمیابی حاصل کروں گا اور پھر یہ تو ایک غیر مسلم ہے میں کہتا ہوں تمہارے ساتھ تو غوثِ عظم کا ساتھ ہے تمہارے ساتھ تو بابا مرید ہیں تمہارے تاں ساتھ تو غریب نواز ہیں اور مدینے والے آقا ہیں ہرے تم تو وہ ہو کہ جو روحانیت کی دنیا میں پرواز کرتے ہو تم تو وہ ہو اگر دل میں جذبہ پیدا ہو جائے تو معرفت بھی حاصل کر سکتے ہو یہ دنیا تمہارے آگے کیا چیز ہے اٹھو اس جذبے کے ساتھ اور کہو کہ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اب زندانوں کی خیر میں ہی جو دریہ جھوم کے اٹھے ہیں یہ نکو سے نکل لے جائیں گے کوئی بے ہو سلا بات کرے تو اس کی باتوں میں نہیں آنا کہو کہ اب یہ زنجیریں میں توڑ دوں گا اور کمیابی حاصل کروں گا کیونکہ میرا تعلق مدینے والے آقا سے ہے آج ہم نے ایک منفرید ناظمی آقا کا ملاد بنایا ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ تارک کو دنیا ہاں تارک کو دنیا بھی بننا ہے لیکن اگر دنیا میں رہ کر دنیا کو دل میں نہیں ہاتھ میں رکھنا ہے اور ہاتھ میں رکھ کر دن دین دشمن طاقتوں کے موں پہ مارنا ہے کہ ہم اسے ہاتھ میں رکھتے ہیں دل میں نہیں رکھتے ہمارا دل دم بدم دم را غنی مت جانو ہم دم شو بدم واقفے دم باشو دم را دم بدم بے جان مدم ہمارا دم ہماری رگ رگ یک جان چکونت سے ساتھی یہ مسگی کے دست جاؤ کرو تیرے نام پہ جاؤ فیدہ نبس ایک جاؤ دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کرو دو جہاں نہیں یہ ہر رگ ہر ہر نص سانس ان کی ہو جائے ان کی ہو جائے پھر دنیا بھی ہماری اور پھر آخر میں بھی ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی